اور ایسا جو ڈاؤن اور مافیا تھا اس جمانے کا پرتگال کا ایسا ہی ایک دوسرا لٹیرہ اور ڈاؤن تھا مافیا تھا اس کا نام تھا کولمبس وہ اسپین کا تھا تو ہوا کیا تھا کولمبس گیا تھا امریکہ کو لوٹنے کے لیے اور واسکوڈگامہ آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے لیکن ان دونوں کے دماغ میں ایسی بات آئی کہاں سے کولمبس کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا کی چلو امریکہ کو لوٹا جائے اور واسکوڈگامہ کے دماغ میں کس نے ڈالا کی چلو بھارت ورش کو لوٹا جائے تو ان دونوں کو یہ کہنے والے لوگ کون تھے اطل بھائی جو بتا رہے تھے وہی بات میں آپ سے دہرا رہا ہوں ہوا کیا تھا کہ چودوی اور پندروی شتابدی کے بیچ کا جو سمیہ تھا یورپ میں دو ہی دیش تھے جو طاقتور مانے جاتے تھے ایک دیش تھا اسپیل دوسرا تھا پرتگال تو ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لڑائی جھگڑے کس بات کے ہوتے تھے کہ اسپیل کے جو لوٹے رہے تھے وہ کچھ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو اس کی سمپتی ان کے پاس آتی تھی ایسے ہی پرتگال کے کچھ لوٹے رہے ہوا کرتے تھے وہ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو ان کے پاس سمپتی آتی تھی تو سمپتی کا جھگڑا ہوتا تھا کہ کون کون سمپتی زیادہ رکھے گا اسپین کے پاس زیادہ سمپتی جائے گی یا پرتگال کے پاس زیادہ سمپتی جائے گی تو اس سمپتی کا بٹوارہ کرنے کے لیے کئی بار جو جھگڑے ہوتے تھے وہ وہاں کی دھرم ستہ کے پاس لے جائے جاتے تھے اور اس جمانے کی وہاں کی جو دھرم ستہ تھی وہ کرسچینٹی کی ستہ تھی اور کرسچینٹی کی ستہ میں چودے سو بانوے کے آس پاس پوپ ہوتا تھا جو سکس کہلاتا تھا چھٹوہ پوپ تو ایک بار ایسا ہی جھگڑا ہوا پرتگال اور اسپین کی ستہوں کے بیچ میں اور جھگڑا کس بات کو لے کر تھا جھگڑا اس بات کو لے کر تھا کہ لوٹ کا مال جو ملے وہ کس کے حصے میں زیادہ جا تو اس جمانے کے پوپ نے ایک ادھیادیش جاری کیا آدیش جاری کیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سن چودے سو بانوے میں اور وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ چودے سو بانوے کے بعد ساری دنیا کی سمپتی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹا اور دو حصوں میں ایسا بانٹا کہ دنیا کا ایک حصہ پوروی حصہ اور دنیا کا دوسرا حصہ پشمی حصہ تو پوروی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام پرتگال کرے گا اور پشمی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام اسپین کرے گا یہ آدیش 1492 میں پوپ نے جاری کیا یہ آدیش جاری کرتے سمیں جو مول سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی پوپ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹے اور ان دونوں حصوں کو لوٹنے کے لیے دو الگ الگ دیشوں کی نیوکتی کر دے اسپین کو کہا کہ دنیا کے پشمی حصے کو تم لوٹو پرتگال کو کہا کہ دنیا کے پوروی حصے کو تم لوٹو اور 1492 میں جاری کیا ہوا وہ آدیش اور بل آج بھی ایگزسٹ کرتا یہ کرسچینٹی کی دھرم ستہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا ایک اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ ساری دنیا تو ہماری ہے اور اس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دو پرتگالی پوروی حصے کو لوٹیں گے اسپینش لوگ پشمی حصے کو لوٹیں گے تو پرتگالیوں کو چونکہ دنیا کے پوروی حصے کو لوٹنے کا آدیش ملا پوپ کی طرف سے تو اسی لوٹ کو کرنے کے لیے واسکوڈگاما ہمارے دیش آیا کیونکہ بھارت ورش دنیا کے پوروی حصے میں پڑتا ہے اور اسی لوٹ کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کولمبس امریکہ گیا موسیقی موسیقی